السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ہیلتھ ویز ویڈ علی کینسر ایک ایسا محلک مرض ہے جس کا اگر بھروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جسم میں پھیل کر انسان کی جان بھی لے سکتا ہے اس لیے ہر انسان کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ کینسر ہوتا کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسے ایک مکان دھیر ساری اینٹوں سے مل کر بنتا ہے ویسے ہی ہمارا جسم بھی دھیر سارے سیلسر مل کر بنا ہے سیلس ایک ساتھ مل کر ٹیشو اور آرگن بناتے ہیں جیسے دل، جگر اور جلد وغیرہ ہمارے جسم کے یہ سیلس ڈی اینے یا جنیٹک کوٹ کے ذریعے کام کرتے ہیں ایسا سمجھ لیجئے کہ ڈی اینے یا جنیٹک کوٹ ہمارے جسم میں موجود ایک ایسا قانون ہے جس پر ہمارے سیلس عمل کرتے ہیں قدرت کے اس قانون کے تحت جب تک ہم زندہ رہتے ہیں جسم کے یہ سیلس ٹوٹتے ہیں مطلب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی جگہ نئے سیلس بن سکیں مثال کے طور پر جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو زخم اس لیے ٹھیک ہوتا ہے کہ پرانے سیلس کی جگہ نئے سیلس جگہ لے لیتے ہیں سیلس کے اس قانون کے تحت ہمارے پورے جسم کا نظام چلتا ہے اگر کسی سبب جسم کا کوئی سیل ڈی اینے کے قانون پر عمل کرنا چھوڑ دے مطلب اس کے ڈی اینے میں کوئی تبدیلی یا خرابی آ جائے تو یہ سیل اپنا نیا قانون بنا لیتا ہے جس کے تحت وہ ٹوٹ کر نئے سیلس تو بناتا ہے مگر خود ختم نہیں ہوتا یوں یہ سیلس جسم میں ابنارملی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے سیلس کو کینسر سیلس کہا جاتا ہے کینسر سیلس جسم کے کسی حصے یا آرگن میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس اوزو یا آرگن کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ناکارہ ہو جاتا ہے کینسر سیلس کے پھیلنے اور نہ رکنے والے اس عمل کو کینسر کہتے ہیں بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو ڈی اینے میں خرابی یا تبدیلی کا سبب بن کر جسم میں کینسر کو پیدا کرتی ہیں جیسے سگرٹ نوشی شراب نوشی پروسسٹ یا آرٹیفیشل فوڈز ریڈییشنز اور کچھ قسم کے وائرس یا بیکٹیریا سے بھی یہ سیلس جسم میں بن سکتے ہیں ماہرین کے خیال میں کچھ ایسی غزائیں ہیں جو ہمیں اس موزی مرض سے محفوظ رکھتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غزاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف کینسر سیلس کو جسم میں بننے سے روکتی ہیں بلکہ یہ قدرتی غزائیں جسم میں موجود کینسر سیلس کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے لیسن اگر انٹی کینسر فوڈز کی بات کی جائے تو لیسن سب سے ٹاپ پر آتا ہے لیسن بلیڈ پریشر اور کلیسٹرول کو کم کرنے کی خوبی تو رکھتا ہی ہے مگر اس میں موجود کچھ نیوٹرنٹس کینسر سیلز کو روکنے اور ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں لیسن اور سلینیم لیسن میں پائے جانے والے دو ایسے اجزاء ہیں جو جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں اور خراب سیلز کو پھر سے ٹھیک کرتے ہیں سٹیڈیز سے پتا چلتا ہے کہ لیسن لنگز سٹمک آنت اور چھاتی کا کینسر نمائیہ طور پر کم کرتا ہے ہرے پتوں والی سبزیاں کرم کا ساغ بن گو بی پالک براکلی اور ایسی بہت سی دوسری ہرے پتوں والی سبزیاں وائٹیمنز منرلز انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں یہ تمام اجزاء ان سبزیوں کو سوپر فوڈ بناتے ہیں سبزیوں میں موجود یہ نیوٹرنٹس نہ صرف کینسر بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ ہرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے ہم ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں تمامٹر تمامٹر نہ صرف دل کے مریض کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ بڑھتے ہوئے کینسر سیلز کو روکنے کی خوبی بھی رکھتا ہے تمامٹر میں سرخ رنگ کا ایک مرقب کسرت سے پایا جاتا ہے جسے لائیکوپین کہتے ہیں یہ قدرتی کیمیکل تباکو نوشی ناکس خوراک اور ریڈییشن سے جسم میں بننے والے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ ڈائیٹ میں تمامٹر لینے سے پروسٹیٹ اور میدے کا کینسر کم ہوتا ہے سبز چائے سبز چائے بھی کینسر کا قدرتی علاج ہے گرین ٹی میں موجود فائٹو نیوٹرنز خراب ڈی این اے کو پھر سے ٹھیک کرتے ہیں جی رسولی یا ٹیومر سیلز کو کم کرتا ہے اور کینسر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے سٹوبری سٹوبری صرف وائٹمن سی کا ہی بہترین ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس فروٹ میں بے تہاشا ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر سے ہماری حفاظت کرتے ہیں سٹوبری میں موجود انتھو سیانینز سٹیل بینز اور الیجک ایسیڈ جسم میں کینسر سیلز کو پھیلنے سے روکتے ہیں اور خراب سیلز کی جگہ سیتمن سیلز کو بنانے میں مدد کرتے ہیں سٹوڈی سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سٹوبریز اور بیریز ٹیومر سیلز کو روکتی ہیں اور عورتوں کو چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھتی ہیں سیب کسی نے کہا خوب کہا ہے کہ ایک سیب روزانہ رکھے تندرست اور توانہ سیب کرسٹین کا بہترین ذریعہ ہے کرسٹین ایک ایسا طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو سیت بخشنے کی جادوی طاقت رکھتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے اور کینسر سیلز سے ہمارا دفاع کرتا ہے سٹوڈیز سے پتا چلتا ہے کہ ہفتے میں پانچ سے چھ سیب کھانے سے ہم پھیپڑوں کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں گاجر گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین اور وائٹمین سی سیلز کو زہریلے نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں گاجر کینسر سیلز کو بھڑنے سے روکتی ہے مائرین کے خیال میں فینولک ایسیڈ اور فالکیرینول گاجر میں موجود دو ایسے نیوٹرنس ہیں جو کینسر سیلز کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں سٹڈیس سے پتا چلتا ہے کہ باقائدگی سے گاجر کا جوس پینے سے میدے کے کینسر کا خطرہ 26 فیصد تک کم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کائنڈی اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ